بقا اور خوشی ابتدا سے آج کل انشے سیریے گیار وائن شاہ ویلیو ورسٹی شارق علی میڈنگلے ہال سے کیمرج میں واقع ہماری یونیورسٹی کیمپس کا فاصلہ تقریباً چار میل ہے اچھے موسم میں سائیکلوں پر کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت لیکن آج کلاس میں پہنچنے کی جلدی نہ تھی چھٹی کے دن پروف کو کیمپس کی سیر کرانا مقصود تھا ہم سڑک کے دونوں جانب قطار سے لگے بلند درختوں اور اونچے نیچے سرسبز و شاداب کھیتوں اور ان کے کنارے پھولوں سے لدی جھاڑیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے پیڈل چلا رہے تھے سب سے آگے جیک پھر پروف ان کے پیچھے جینز اور خوش رنگ جیکٹ اور مرون ہیلمٹ پہنے زن اور آخر میں زن کی اس خوش ذوقی کو دل ہی دل میں سراحتا لیکن اس کی توجہ سے بچتا ہوا میں رات بھر کی بارش کے بعد صبح کی نرم دھوپ میں یہ سب کچھ کسی اور ہی دنیا کا منظر معلوم ہوتا تھا میں بہت خوش تھا الگ سائیکل ٹریک نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب کو بہت احتیاط سے سڑک کے بائیں جانب آگے پیچھے چلنا پڑ رہا تھا آدھے راستے سے کچھ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے تو ایک چھوٹے سے خوشنما پارک میں کھلے پھولوں پر نظر پڑی پروف نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ دیر یہاں رکنے کا اشارہ دیا ہم سائیکلیں قریب کے درخت کے نیچے کھڑی کر کے جنگ عظیم کے شہیدوں کی سنگی یادگار کے سامنے کھلے سرخ گلابوں کا رخ کیے بینچ پر بیٹھ گئے زن نے پروف سے پوچھا شعوری انقلاب کے بعد انسانی تاریخ میں کونسی بڑی تبدیلی آئی کہنے لگے آج سے تقریباً دس سے بارہ ہزار سال پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف اوقات میں اس وقت کے انسانوں کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا یہ تھا پہلا زرعی انقلاب اس انقلاب نے اس دور کے انسانوں کے رہن سہن اور ان کے سماج میں بنیادی اور دور رس تبدیلیاں کی ہم دو ہزار سال پر محیط نسبتاً آہستگی سے آنے والی تبدیلی کو انقلاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے انسانی سماجی ارتقاء میں بہت اہم پیشرفت کی تھی انسانی گروہوں نے خانہ بدوشی اور جنگلوں اور غاروں میں رہنا چھوڑ کر اور شکار اور پھلوں کی غذا پر بنیادی انحصار ختم کر کے دریاؤں کے کنارے آباد ہونا اور فصلیں اگانا اور جانوروں کو پالنا شروع کر دیا یہ بنیادی سماجی دھانچے اور ٹکنالوجی کے آغاز کے حوالے سے بہت عظیم تبدیلی تھی مستقل رہائش کے لیے گاؤں بسے تو زمین اور فصل کی ملکیت کا سوال اٹھا یوں تحریر کا آغاز ہوا ماحول کی تبدیلی اور مستقل رہائش گاہوں میں لوگ اور گوداموں میں غذا کی فرابانی محفوظ ہوئی تو آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا سبزیوں اور ایک جیسی غذا یعنی اجناس کا زیادہ استعمال شروع ہوا اگلے سال قہد کی فکر نے اضافی غذا کو محفوظ کرنے کے انتظامات شروع کیے پھر تو وہ سب لوگ جنگل کی خانہ بدوش زندگی سے جان چھڑا کر بہت خوش ہوئے ہوں گے میں نے بات بڑھائی کہنے لگے ارتقاء بدلتی صورتحال میں بقا سے جڑی جدوجہد کا نام ہے جبکہ خوشی کا تعلق انسانی شعور سے ہے خوشی تب ہی میسر ہوتی ہے جب انصاف مہیا ہو ہوا یوں کہ جس ذرخے زمین پر وہ فصلیں اگاتے تھے ان پر دوسرے انسانی گروہوں کے قبضے کے ممکنہ خطرے سے حفاظت کے لیے جنگ جو جتھے قائم ہوئے ان کا سردار حکمران بن گیا آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤں اور اچھی فصلوں کی امید دلانے کے لیے مذہبی عالم وجود میں آئے اگرچہ محنت میں حکمران اور مذہبی عالم شامل نہ تھے لیکن ان کسانوں کو اپنی محنت کا بیشتر حصہ ان لوگوں کو دینا پڑتا تھا یہ اقلیتی طبقہ محنت میں شریک نہ تھا لیکن طاقت کے بلبوتے پر زیادہ حصے کا حقدار ٹھہرتا تھا یہ ساری صورتحال سماج کے اتقا کے لیے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوئی لیکن انفرادی زندگی کے لحاظ سے وہ لوگ جو فصلیں اگاتے تھے اور جن کی محنت کے نتیجے میں یہ ساری خوشحالی میسر تھی اقلیتی حکمران طبقے کے مقابلے میں بیشتر صورتوں میں بدحال اور ناخوش ہی رہے ان دہقانوں کو غزہ حاصل کرنے کے لیے خانہ بدوشی کے دنوں کے مقابلے میں اب زیادہ اور طویل مدتی محنت کرنا پڑتی تھی جبکہ وہ جنگلوں میں نسبتاً آسانی سے اپنی غزہ جو زیادہ متنوو تھی حاصل کر لیا کرتے تھے ابتدائی دور کے ان دہقانوں کو ایک سموہیہ اناج زیادہ مقدار میں کھا کر اور نسبتاً تنگ اور غیر صحت مند رہائش گاہوں میں زندگی گزارنے کے سبب زیادہ بیماریوں کا سامنا رہتا تھا اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ اب ان کے پاس غزہ کی فراوانی تھی اور ان کی بقا زیادہ مستحقم تھی جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی شکریہ